روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح رکھا جائے تو روزے جیسی عبادت قومسی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو جیسا روزہ ہے رکھا جائے کیونکہ ہمارا روزہ صرف پیٹ تاکی محبوب ہے لیکن وہ کہہ رہے گی ہمیں اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے کہ بہت بندہ ٹڈویں پکھا ہے باقی سب کچھ جاری ہو ساری ہے نہیں ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ زبان کا بھی ہو ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ آنکھوں کا بھی ہو ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ کانوں کا بھی ہو ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ سوچوں کا بھی ہو ہم تم سے اس روزے کے طلبگار ہیں ہم تم سے وہ روزہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاتھوں کا بھی ہو ہم تم سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پیروں کا بھی ہو تیرے پیر اس طرف چل کے جائے نا جہاں جانے سے میں نے اور میرے محبوب نے مند کی تیرے ہاتھ وہ کام کرے ہی نہ جس سے میں نے اور میرے محبوب نے بنا دیا تیری زبان سے وہ جملہ وہ فکرہ وہ الفاظ نکلے نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند لیں تیری آنکھیں وہ مندر دیکھے نہ جو میرا محبوب اور میں چاہتا ہی نہیں کہ تو دیکھے تیرا کان وہ بات وہ الفاظ وہ جملے سنے ہی نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند لیں تیرا دل وہ چیز چاہے نہ مانگے نہ جو میں اور میرا محبوب نہیں چاہتا تیرا دماغ وہ سوچے نا جو ہم چاہتے لی جو ہمیں پتہ نہیں ہم تو وہ والا روزہ چاہتے ہیں ہم تو تیسے وہ روزہ مانگ رہے ہیں لیکن تیرا روزہ صرف پیٹتا کی ہے باقی طرح روزہ کدھر کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہا ہے کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہا ہے کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے اگر تنہے ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا قرآن پڑھ کے پاس کرتا کیا تجھے یہ نظر نہیں آیا اگر تنہے وقت گزار نہیں تھا تو میرا ذکر کر کے گزار تھا اگر تنہے ٹائم پاس کرنا تھا وہ میرے سونے پہ درود پڑھ دیتا تجھے وہ نہیں یاد آیا تو رمضان میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گانوں ڈراموں کا سہارا لے رہے کیا یہ وقت اتنا عام ہے کہ اس کو اس طرح گزارا جائے آنکھوں کا روزہ نہیں ہے کانوں کا روزہ نہیں ہے زبان کا روزہ نہیں ہے تو چلے ایک دفعہ روزہ رکھ کے تو دیکھ جس طرح کا روزہ انہوں نے کہا ہوا ہے پھر دیکھ عزر جی بڑی بڑی عبادت ہیں ہر عبادت کے لیے عزر سواب کتابوں میں لکھا پڑا ہے واحد روزہ ہے جس کے لیے کہا گیا روزہ میرے بھی ہے وانا عاجزی بھی ہی اس کی جذابی میں ہی دوں گا لکھا پڑا ہے یہ نفر پڑو گے اتنا سواب عمرہ کرو گے اتنا سواب آج کرو گے اتنا سواب یہ کرو گے یہ ہوگا وہ کرو گے وہ ہوگا لیکن جب بھاری آئی روزہ کی تو کہا اَسْحَوْمُ لِي کیونکہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے یہ نہیں کہ بندے کے پاس ہے کچھ نہیں تو بندہ بھوکا ہے بندے کی فریج میں سمان ہے بندے کی جیب میں پیسے ہیں بندے کے گھر میں کھانے کا سارا سمان پڑ آج سومو لی ہونے کے باوجود میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے تو پھر اگر یہ میرے لیے بھوکا ہے وانا عاجزی بھی ہی اس کا سواب بھی پھر میں ہی دوں گا بندہ میرے لیے بندہ گناہوں سے میرے لیے یہ کہہ کہ یہ گناہ چھوڑ رہا ہے نہیں ہو میرا روزہ یہ بری بات اس لیے نہیں اپنی زباہ سے نکال رہا نہیں میرا روزہ ہے یہ برے منظر اس لیے نہیں دیکھ رہا نہیں میرا روزہ ہے یہ بری باتیں اس لیے نہیں سون رہا میرا روزہ ہے بندہ میرے لیے چھوڑ رہا ہے وانا عاجزی بھی ہی پھر اس کا جزا اس کا سواب بھی میں ہی دوں گا اس لیے میرے دوستو صرف پیٹ تک نہ رو یار پتہ لگے روزہ ہے پتہ لگے اس کا روزہ ہے پتہ لگے اس کا روزہ ہے اس لیے تکا گیا جو روزہ دار ہے حضرت جی اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کرم نہیں کرم ہے اللہ یہ ایک بزرگ گزریں ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ قربان جاؤں گی اسی تیسے اس طرح دے روزہ دار بھی دیکھے مبدالعی رحمت اللہ کئی بار ایک تک بسکوٹ ایک پانی دا گلاس سہری ایک تک بسکوٹ ایک پانی دا گلاس افتاری ہے ہم نے تو ایسے ایسے روزہ دار بھی دیکھے ہم نے تو ایسے ایسے روزہ دار حضرت سیدنا اور میں آپ سب اب آپ سے اگلہ پتہ افتاری کرنا ہے ہم بہت دیان کروں جس کے ہاں افتاری کے لیے جا رہے ہو پہلے دیکھو اس کا مال باگ ہے کہ نہیں ہمیں پترچاند لکموں کے لیے اپنی سارے دن کی پھوک اور روزہ دایا نہ کروائے کہنا اس کو نہیں آئے حدر ادھر کرنے چیک کرو اس کا مال باگ ہے کہ نہیں باگ ہے اور حقیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے بتایا کرتے تھے حدر کو بزرگ تھے یہ دبورتی والی سیٹ پہ جناب اللہ کے ولی تھے کہیں نہیں جاتے تھے کسی کا نہیں کھانے تھے داتریاں شاتریاں چھوڑیاں چھوڑیاں لانیاں جڑے چار پیسے کٹھے انہیں ہو دینا حقیم صاحب فرماتے ہیں حضرت کا کچھ بڑا لڑلہ سا مرید تھا اس نے نا اس کا نکاح آگیا ہے اس نے پہلے نکاح کے لئے زد کی پھر میں نہیں میں نہیں پھر حضرت اس نے ولیمہ کے لئے زد کی ولیمہ پھر اس نے آگے سے یہ بات سنا دیا حضرت ولیمہ تو سنت ہے جب سنت کا نام آیا تو پھر بابا جی رہ گئے اچھا لسیاں آنگے لیکن کھانا نہیں کچھ اس نے دل میں کہا آتے جاؤ خواہ میں عبداللہ آگے وہ حضرت آگئے ولیمہ کی شرکت کے لئے اس نے سامنے لیا اللہ کے کانا رکھا حضرت نے نہیں کھایا آخر حضرت جی سارے زدی پہ گئے اور زردے کے لئے حضرت کو منا دیا حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابی اور علی تھوڑے جی چول چونکے تو نے دبایا جی چولہ جنہ مخون بھرن رکھ گئے آپ نے آپ اسے رو کی فرمایا تانت زردہ عبد آئے لیکن جو مجھے اللہ نے نگاہ عطا کی ہے مجھے تو خون اظہار ہے اور خون شریعت محمدی میں حرام ہے ایک کسی لئے چھوٹی نہیں بے گولے اٹھ کے کارا ہوئے اور انگلو کندی مارے لی اس دن نہیں گئے ہمارے ڈر کے بھائی ہم سے غلطی ہوئی ایک اللہ کا دوست تھا ہم نے کس طرف اس کو لگایا کوئی نہیں پڑے ہوڑے آرات میں ہمارے ڈر کے چلو شرے جانے کو بابیروں کو معافی تلافی کرنا اگرے دن لوگ گئے حضرت نے دروازہ ہی نہیں کھوڑے لوگوں نے باہر بڑا دروازہ کٹ گیا باہر سے آواز ہے حضرت معافی دے دیو نہ کرو ایسران انہوں نے کہا شاید اس سے نہ بابیری دروازہ نہیں کھوڑے جب دروازہ ہی نہیں کھلا لوگوں نے پھر کافی دیر بعد دروازہ توڑا اور جب اندر گئے تو بابا جی شئیر ہو جو گئی دیتا بڑا پترتیان بڑا دیتا گندہ لکمہ نہ کھاؤ اے سوچ گیرے جی چکلو پہ جا کے انشاءاللہ جنہ جب آنگی ہے بڑا پترتیان بڑا دین چار بھول کی کرو کھالی پتر کو یہیں افطاری نہ گل نہ کو بات ہے پتر پتہ ہے روزہ تو جائے گئے جائے گا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک حرام کا لکمہ اندر جانے اور چالیس دن کی عبادت کے کٹا لگے جانے ہیں چالیس دن کی عبادت پہ کٹ لگے جانے ہیں پڑا دین